ایک ہی رستہ ہے کام کام اور بس کام اٹھیں اور مایوسی کو محنت میں بدل دیں وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب کہا ہمیں مہنگائی لوٹ شیڈنگ اور بے روزگاری جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ہماری جنگ غربت مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف ہوگی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کریں گے سابق حکومت بری طرح ناکام رہی ملک کرزوں میں جکڑا ہوا ہے پوری قوم مکروز ہو چکی شہباز شریف نے اپنی کابینہ اور وار کیبنٹ اس سے قرار دیتے ہوئے کہا کہ زہریلے پروپیگنڈے کا جواب حقائق کی مدد سے دیں گے مسائل کے حل کے لیے کوئی جادو کی چھڑی کام نہیں آئے گی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی غیر فطری امپورٹڈ حکومت سے حالات نہیں سنبھل رہے شفاف انتخابات سے پاکستان آگے جائے گا چیئرمند تحریک انصاف امراند خان کی پارٹی کی مرکزی قیادت کے اجلاس میں گفتگو زمانت پر رہا ہونے والے افراد کی وفاقی کابینہ میں شمولیت پر تحفظات کا اظہار کہا ملزموں کو کابینہ میں شامل کر کے جمہوریت کا چہرہ مسک کرنے کی کوشش کی گئی قوم آزادی اور خودمختاری پر رتی بھر سمجھوتے کیلئے تیار نہیں پاکستان اپنی تاریخ کے اہم مقام پر کھڑا ہے قوم قیادت سے آگے نکل کھڑی ہوئی بیرونی ساسش اور خودمختاری پر ہونے والے حملے پر قوم نگاہیں جمعے بیٹھی ہے اتھر منارے پاکستان پر جلسے کی تیاریاں جاری امران خان آج سوشل میڈیا پر خطاب کریں گے صدر مملکہ تاریخ علوی سے وسیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ایوان صدر کے اعلامیہ کے مطابق ملک کے سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ملاقات میں چاروں گورنرز کی تقروری سمیت آئینی امور پر بات چیت امران خان نے شہباز شریف سے ذاتی انات کی وجہ سے ایف آئی اے کو استعمال کیا وفاقی وزراء مریم اورنگزیب اور مفتا اسماعیل کی کابینہ جلاس کے بعد پریس کانفرنس کہا ناب کے خوف سے افسروں نے چار سال کام نہیں کیا مفتا اسماعیل بولے چاہتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جائے امران نیازی نے بیس سرب ڈالر کرز لیا ایک اینٹ نہیں لگائی امران خان معیشت کے لیے بارودی سرنگ نہیں ایٹم بوم بچھا کر گئے شہباز شریف اس وقت عبوری زمانت پر ہے اس طرح کی کابینہ کو پاکستانی عوام توہین سمجھتی ہے پی ٹی آئی رحمہ فوا چودری کی حکومت پر لفظی گلہ باری کہا چھتیس حضرہ میں سے چھبیس زمانتوں پر تھے شہباز شریف نے آتے ہی ناب ریکارڈ چرانے کی کوشش کی ہمیں دیوار سے نہ لگائیں ورنہ بہت نقصان ہوگا پاکستان کو ٹریک پر ڈالنے کے لیے الیکشن کروانا ہوں گے فروخ حبیب نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نیوز لیکس انکوائری کی بنیاد پر ہٹائے گئے تارک فاطمی کو دوبارہ مومن خصوصی خارجہ امور تائینات کر دیا گیا بیرونی طاقت کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے والے دو مور کے تحت تمام مطالبات پورے کر رہے ہیں وزارت قانون و انصاف میں ای سی ال کمیٹی کا اجلاس کمیٹی نے مفتا اسماعیل کا نام ایک مرتبہ پانچ دن کے لیے ای سی ال سے خارج کر دیا کمیٹی شہباز شریف سمیت دیگر اہم سیاسی شخصیات کے ناموں کا بھی جائزہ لے گی کمیٹی اپنی سفارشات مفاقی کابینہ کے سامنے پیش کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کے ریلیف پیکش پر جزوی عمل ترامت کہیں سستی چینی اور آٹھا دستیہ آپ تو کہیں سارفین کو ریلیف کا انتظار یوٹیلیٹی سٹورز کوپوریشن نے وزیراعظم کے حکم پر چینی پندرہ روپے فی کلو سستی کر دی تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی ستر روپے فی کلو دستیہ دس کلو آٹھے کے تھیلے بر پیچھتر روپے کی خصوصی کمی آٹھے کا تھیلہ چار سو روپے میں دستیہ آپ لہور کی انتظامیہ کو سستی آٹھے اور چینی کی سپلائے کا انتظار کہتے ہیں سستہ آٹھا اور چینی کی سپلائے آئے گی تو سستہ فروغت ہوگا روپے کے مقابلے میں ڈالر پھر تگڑا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے انچاس پیسے مہنگا قیمت ایک سو پچاسی روپے بانوے پیسے ہو گئی پاکستان سٹاک ایکچینج میں مندی ہنڈرڈ اینڈکس نے چھالیس ہزار کی نفسیاتی ستہ کھو دی موسیقی 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 توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا حکم سابق وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحایف کی فیرست عام کرنے کا حکم جس اسمیاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکز دیئے یہ معاملہ ایک آفیس سے متعلق ہے کسی انفرادی شخص کے خلاف نہیں جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفیس کا ہوتا ہے گھر لے جانے کے لیے نہیں بیرنوں ملک سے ملے تحایف کوئی گھر لے گیا تو واپس لیں یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ فیصد رکم دے کر تحفہ گھر لے جائیں یہ تو بیس فیصد پر سیل ہو گئی ایسی پالیسی بنائیں جو آپ سمیت سب کے لیے قابل عمل ہو قومی خزانے سے بیرنوں نے ملک بھیجے گئے اور لیے گئے تمام تحایف کی معلومات ملنی چاہیے ڈپٹی اٹرانی جنرل نے نئے حکومت آنے کے بعد جواب کے لیے وقت مانگ لیا ہر جماعت کے رکن کی ریاست سے وفاداری لازم ہے آرٹیکل 63 اے کا مقصد پارٹی سے وفاداری کو یقینی بنانا ہے صدارتی ریفرنس پر سمات کے دوران چیف جسس عمرتہ بندیال کے ریمارکس جسس اجاز الحسن نے کہا کہ جب ایک رکن حلف نے کہتا ہے کہ وہ ایک جماعت کا رکن ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پارٹی پالیسیز کا پابند ہے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائک بولے کسی رکن کو غلام نہیں بنایا جا سکتا پارٹی سے انحراف پر نا اہلی ہو نہیں ہوتی جسس مونی بختر نے ریمارکس دیے پارٹی سے انحراف کو کینسلر کہا گیا ہے جسس اجاز الحسن نے کہا حلف کی پاسداری نہ کرنا بے ایمانی ہے کیا بے ایمانی پر نا اہلی نہیں ہو سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس روز میں کرنے کا حکم چیلنج پی ٹی آئی نے سنگل بنچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی پی ٹی آئی کے اسد عمر کہتے ہیں موجودہ الیکشن کمیشن متعصیب الیکشن کمیشن بن چکا عوام کو اعتماد نہیں کہ موجودہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروا سکتا ہے طاقتور کے لیے رات کو عدالت کھل جاتی ہے غریب آدمی بیس بھی سال انصاف کے لیے ایڈیا رگڑتا ہے دعویٰ کیا چار ہفتے میں ذر مبادلہ کے زخائر میں پانچ ارب ڈالر کی کمی ہو گئی حکومتی اتحادی جماعتوں کی بڑے فیمانے پر انتخابی اصلاحات پر مشاورت تمام اتحادی جماعتوں سے تجاویز طلب وفاقی حکومت کا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے قانون پر نظر سانے کا فیصلہ وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں سفارت خانوں میں اتنے بڑے پیمانے پر اوورسیز ووٹنگ ممکن نہیں سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ڈاکٹر شہزاد وسیم نے اپنا استیفہ چیرمن سینٹ کو بھیجوا دیا سابق وزیر آزم عمران خان نے شہزاد وسیم کو قائد ایوان مقرر کیا تھا موسیم قنون کے چار وزرہ ابھی تک وزارتوں سے محروم ایاز صادق ریاض پیرزادہ مرتضی وحا مرتضی جعوید عباسی اور خورم دستگیر کی وزارتوں کے کلمدان کا اعلام نہیں کیا گیا جعوید لطیف نے ابھی تک خلف نہیں اٹھایا خالی وزارتوں میں توانائی پیٹرولیم بینل صوبائی رابطہ سائنسل ٹیکنالوجی اور کلچرل ہیریٹیج شامل سیکیورٹیو ڈیویجن بھی کسی کو نہیں دی گئی مینگل گروپ کے لیے بھی کابینہ میں ایک وزیر کی گنجائش موجود موسین داور کے متعلق فیصلہ ہونے کے بعد ان کو بھی کابینہ میں شامل کیا جائے گا موسیقی موسیقی حکومت کے حران ہیں انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر یہ نیب رہے گا تو ہم نے کوئی فیصلی نہیں کر لے حکومت نہیں چلے گی تو آج حکومت کے پاس ایک بڑا فیصلہ ہے کہ نیب کو ختم کرنا ہے یا رکھنا ہے حالانکہ آج شیاسی طور پر اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ عمران خان اور اس کے ٹولے کو ہوگا جنہوں نے اس ملک کو بے درینگ لوٹا ہے اور آج نیب ختم ہوگا تو اس کی گرفتیں باہر ہو جائیں گے شاہد خاکان عباسی کا ایک بار پھر نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کہا نیب رہے گا تو ملک نہیں چلے گا افسران کہتے ہیں نیب کی موجودگی میں کام نہیں کر سکتے نیب کو ختم کیا تو الزام لگے گا کہ اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے کیا کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاکان عباسی نے کہا صدر ملک کے بجائے پی ٹی آئی کا صدر بن گیا الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں ڈالر کی قدر حکومت چلنے سے مستحقم ہو جائے گی حمزہ شہباز کو وزارت آلہ کا ووٹ دینے والے تحریک انصاف کے منرف ارکان کے خلاف ایکشن چھبیس منرف ارکان کے خلاف سپیکر پنجاب اسیمبلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن جمع کرا دیا گیا آرٹیکل تری سٹھ اے کے تحت کاروائی کی درخواست راجہ بشارت کہتے ہیں ریفرنس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا الیکشن کمیشن منرف ارکین کے خلاف ریفرنس کا جل فیصلہ کرے سپیکر پنجاب اسیمبلی چوتھری پرویزی راہی کا مطالبہ منرف ارکان کی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی عوام میں عزت ریفرنس کے فیصلے سے سیاست میں مفات پرستی اور لوٹا کریسی کی حوصلہ شکنی ہوگی پی ٹی آئی نے منرف ارکین کے خلاف قدم اٹھا کر جرت مندانہ اقدام کیا دوسری طرف چوتھری پرویزی لاہی کو ڈاکٹر تاہر القادری کا ٹیلی فون خیریت دریافت کی نو منتخے وزیرعالہ پنجاب پھر لاہور ہائی کوٹ پہنچ گئے گورنر پنجاب کی جانب سے ہلف نائل یہ جانے پر آئینی درخواست لاہور ہائی کوٹ میں دوبارہ دائر حمزہ شہباز نے گزشتہ روز بھی درخواست دائر کی تھی جسے ریجسٹرار نے نامکمل قرار دیتے ہوئے واپس کر دیا تھا پرنسپل سیکیٹری نے حمزہ شہباز کے ہلف کے لیے خط کیوں لکھا گورنر پنجاب عمر سرفراس ٹیما کا پرنسپل سیکیٹری کو عہدے سے ہٹانے کا حکم پرنسپل سیکیٹری راشد منصور کے جگہ سپیشل سیکیٹری کو عہدے کا اضافی چارج دیتیا گورنر نے اعتراض اٹھایا کہ پرنسپل سیکیٹری گورنر کو کیسے دباؤ ملانے کے حدکنڈے استعمال کر سکتا ہے جس معاملے پر رائے مانگی ہی نہیں اس پر پرنسپل سیکیٹری آز خود کیسے خط لکھ سکتا ہے چیف سیکیٹری کو تحقیقات کا حکم بھی دیتیا امریکہ کا پاکستان میں موجود افغان چہریوں کے لیے ارتالیس ملین ڈالر امداد فراہم کرنے کا اعلان اس ناؤباد میں امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے پاکستان کو دی جانے والی افغان امداد کا کچھ حصہ افغان مہاشرین اور میزمانوں کے لیے ہے وزیراعظم شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمیشنر ڈاکٹر کرسٹین ٹرنر کی ملاقات برطانوی ہائی کمیشنر نے شہباز شریف کو وزارت عثمہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی وزیراعظم نے برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کے مبارک بات کے ٹویٹ کا شکریہ عطا کیا امریکی رکنے کانگریس الہان عمر کی امران خان سے ملاقات الہان عمر نے اسلاموفوبیا کے تداروں کے لیے امران خان کی خدمات کو خیراج تحسین پیش کیا الہان عمر نے کہا کہ دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے خلاف امران خان نے قابل قدر قیادت پیش کی اسلاموفوبیا کے تداروں کے لیے مساودہ قانون خود امریکی پارلیمان میں لائے جا رہا ہے چیرمن پاکستان علماء کانسل تاہر محمود اشرفی کی سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر سے ملاقات ملاقات میں پاکستان سعودی عرب تعلقات عالم اسلام کی صورتحال اور مختلف امور پر تباتلہ خیاب موسیقی